بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چکوال پریس کلیب کے لائب سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے انچارج ہیں عرف محمود خوکر جبکہ کنٹرول روم میں موجود ہے فاجہ وقال سعید حافظ زدان بٹ اور بلال حسین ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اس وقت سیاسی طور پر دیکھا جائے تو غیر یقینی کے بادل اچھائے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے معیشت اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں ایسا مختلف تجزیعکات رائے رکھتے ہیں اس حکومت کی رائے ظاہرہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس وقت اگر سیاسی منظر نامے پر دیکھا جائے تو ہمیں لانگ مارچ کے خطرات نظر آ رہے ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان جس کا بتا رہے ہیں کہ جمعہ والے دن وہ باقاعدہ اعلان کریں گے اس کے علاوہ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور دیگر کئی مسائل ہیں جنہوں نے عوام کو چکڑا ہوا ہے اسی حوالے سے آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے اور آج ہماری کچھ قسمتی لائف سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہمیں ہمیشہ مینڈسٹریم میڈیا پر ہی نظر آتے ہیں بڑے چینل پر لیکن کیونکہ ہمارا ان پر حق ہے اس لیے وہ ہماری دعوت پر تشریف لے آتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار سابق سینیٹر جنرل ڈیٹائر عبدالقیوب جن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال آپ کے سامنے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا لانگ مارچ واقعی ہوگا اور خاص طور پر میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بھی کوئی شیڈول تاہ ہوئے دیکھیں میرے صاحب ایک تو یہ بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ یہ ملک جو ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا اور بہت سی قربانیاں دی گئیں لاکھوں کیا ملینز لوگ لکمہ بنے بیکار ہوئے اور اس کے اندر بہت نقصانات ہوئے تو ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے بہت سی حکومتیں ٹوٹتی رہیں تسلسل نہیں رہا جس کی وجہ سے پالیسی جاگے نہیں چلی مارش اللہ آئے جو کبھی بھی ملک مفاد میں نہیں ہوتا سیول حکومتیں آئیں انہوں نے بھی گورننس کو اس طرح نہیں شو کیا تو آج ہمیں سیچویشن پہ ہیں لیکن آج تو ہم ہوش کے ناخن لیں آپ ابھی دیکھیں کہ ابھی لانگ مارش کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو کوئی تک نہیں ہے یعنی آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ دھر نہ دے سکتے ہیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ الغار کریں گے دارالحکومت پہ تو یہ ایک آئینی حکومت ہے اور کیا آپ آ کے تو اس کو پی ایم ہاؤس کو یا پی ٹی وی کو جلا کے تو کیا کریں گے اس سے حکومت بدلے گی تو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیچوشنل گورنمنٹ ہے اور اس کو کانسٹیچوشنل ہی اٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ان کی ٹرم پوری ہو تو آپ الیکشن کرائیں اور اس میں آپ جیتے تو بسم اللہ اور آپ کی ریسپانسپیلٹی یہ ابھی جنرل صاحب یہ ایک تاثر یہ ہوگا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں آور ایکسائٹمنٹ ہے عمران خان کو کہ وہ چیف آب آدمی سناف کی تقرری پہ پڑے وہ مطلب ہے کہ وہ نہیں یہ کانسٹیچوشنل کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو کانسٹیچوشنل بڑا گلیر ہے توالے پہ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ہے نا ایکسائٹمنٹ نہیں ہے وہ انگزائٹی میں ہیں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ان کو فرسٹریشن ہے اور پریشانی ہے بکاز ان کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے ہاتھ میں مطلب ہے رکھ کے حکومت دی گئی اور وہ اس حکومت کو نہیں چلا سکے یہ ایک نالائکی ہے پچتر سال میں پہلی دفعہ کہ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج بھی تھی آپ کے پاس سارے اتحادی بھی تھے آپ کسی کو ہینڈل نہیں کر سکے اور ریزلٹ یہ ہوا کہ آپ کے حکومت نو کانفیڈنس پہ ہٹ گئی اور جب یہ ہٹ گئی تو ابھی انہوں نے سوچا کہ کیا ہوگا ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاپولر ہیں ییس اگر وہ پاپولریٹی کا گراف اوپر ہے تو آگے الیکشن آئیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ صبح سورج چڑھنے سے پہلے یہ کریں اور مجھے دوبارہ انسٹال کریں تاکہ پھر میں معیشت دیکھیں ایک بات میرے صاحب پکی سچی ہے کہ ہماری جماعت مسلم لیگ نون نے اپنی ساکھ کو دعو پہ لگا کے اپنی سیاسی قربانی دے کے ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا ہے آنسٹو گارڈ یہ بڑی سچی اور قریب بات ہے یہ جب کہتے ہیں نا ہماری یہ ہو رہی تھی ہماری اسپورٹ بڑھ رہی تھی یہ تھی سائز آف دی اکانوی تین سو پچیس ارب ڈالر سے سکڑ کے دو سو چو سٹھ پہ چلا گیا تھا پر کیپٹل انکم بھی کم ہو گی تھی آپ کے ریوینیوز کے مسائل تھے آپ کے جو سرکورل ڈیٹس ہیں یارہ سو ارب سے چوبیس ارب پہ چلے گئے تھے تو تباہی اور پھر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ سینگڑایا آپ نے ان کے اوبائیلیٹ کیا ان کو جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو چلانے والی طاقتیں امریکہ جیسی ان کو کہا کہ جی آپ تو کنسپریٹر ہیں آپ نے تو اب یہ کیا تو یہ ہیڈنگ فر ڈسٹرکشن اللہ کا کرم ہے ابھی وہ ہو گیا ہے عساق ڈار صاحب آگیا ہے ٹیم ہماری دے رہے اگلے سال الیکشن ہوگا اس وقت تک تڑپتے رہے جو مرضیہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا جنرل صاحب ابھی یہ جو زبان بندی والی جو پوزیشن ہے کہ بولے نہیں پیا جا رہا جو بولے اس کو جو آنا آپ دیکھ رہے ہیں لات یازمیر کے ساتھ کیا ہوا وہ سینٹر کے ساتھ کیا ہوا یہ یہ سارے معاملات یہ جو اتار چڑھاؤ جو ابھی آپ اتار ہیں حکومتوں کا اس کے پیچھے پچھلانے والا کوئی اور ہوتا ہے یہ بھی ابھی یہ ایک ریڈیو والے کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ناکامی اور کامیابی کے پیچھے کس کا آت ہوتا ہے آپ یہ یہ مطلب میں ذرا سمجھاتے ہیں کہ زبان بندی والا بھی اور کس کا آت ہوتا ہے کامیابی اور ناکامی کے لیے دیکھیں یہاں تک تو زبان بندی کا تعلق ہے میرے خیال میں پاکستان دنیا کے چند ان فیو ممالکس میں ہے جہاں آپ کے ٹیلیوین چینلز ہم جہاں بیٹھے ہیں اخباروں میں جس کا دل دو چاہتا ہے وہ لیکن لیکن دیکھیں ازادی کے بھی حضودوں کا یود ہوتے ہیں آپ دینیل صاحب ہم کسی بندے کو گالی دیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ ازادی نہیں ہے ازادی یہ فکر یہ ہے کہ آپ اپنی بات کریں اس میں انگلینڈ میں ہائیڈ پار کے کارنر پہ کھڑے ہوکہ پرائم منسٹر کو برا بلا کری کے لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو تباہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہ دشمن بھی چاہتا ہے کہ واجب پاکستان کو ہٹ کرو ادارے کو ہٹ کرو ادلیہ کے ادارے کو ہٹ کرو دیکھو ادلیہ میں جس بھی کئی آسے آئے ہیں جنہوں نے جسٹس مونیر جیسے جنہوں نے غلط کام کیا حوج کے اندر جنرل بھی آسے آئے ہیں جنہوں نے مارشنلہ لگایا بہت غلط کیا لیکن جب ادارے کی ساکھ کو بگاڑنے کے لیے آپ ادارے کے سٹنگ سالار کو غدار کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ بگ گیا اور فلانا یہ تو دشمن کی چالے ہیں اور اس میں میں کہتا ہوں تاریخ انصاف میں سارے محبے وطن لوگ ہیں لیکن چند بلیک شی پیسی ہیں جو کہ بیرونی پیسے کی مدد سے اور اس کی مدد سے وہ اس کی اور وہ بلکل گنے چونے لوگ ہیں تو جب آپ اس طرح کا وہ کریں گے تو قانون اپنے لیکن کسی کے ساتھ جاتی نہیں کمانین کے مطابق آئین کے مطابق ان کے خلاف ایکشن ہونے ہیں اچھے جنرل صاحب اب یہ الیکشن کمیشن حالی میں خان صاحب کو نائل قرار دی ہے تو اس کے سیاست پہ آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو بڑی بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور ساکب نصار صاحب جن کی اپنی رپوٹیشن بھی آپ سب کے سامنے انہوں نے ان کو صادق اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو توشہ خانے کی گفٹس میں گڑھ بڑھ کی اس کی اوپر الیکشن کمیشن کا فیصل آیا کہ یہ صادق اور امین تو بالکل نہیں رہے اور ان کی جس سیٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں اس سے بھی ڈی سیٹ کیا جاتا ہے نو ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے اگر اندر ذرا بھی تھوڑی سی وہ سیلف ریسپیکٹ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ یار یہ تو ایک کمیشن ہے جب وہ ہائی کوٹ میں گیا اسلام آباد تو انہوں نے کہا جی آپ کی سیٹ چلی گئی ہے ہم اس فیصلے کو نہ ریورس کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر ہم چینج چونکہ وہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے تو میرا مطلب ہے کہ اس کا ان کو پولیٹیکل ہی نقصان ہوا ہے چونکہ تاریخ انصاف بارے بار بار کہہ رہے تھے کہ فیصلے ختم کرتے وہ نہیں ہوتا آگے عدالتیں ہیں ان کو ضرور جانا چاہیے اور ان کو انصاف میں جنرلدہ ابھی آپ بھی ماشاءاللہ سیاسی بھی آپ کا سارا نظر ہے تو یہ ابھی یہ جو لانگ مارچ کی کار دینے جا رہے ہیں تو اس میں یہ جو ان کی نیلی پہ انہوں نے ایک اتجاجی کار دی تھی تو وہ اس طرح کرسمات نہیں آیا جس طرح تو کو کی جاری تھی تو لانگ مارچ کو آپ کس طرح دیکھنے ہیں دیکھیں لانگ مارچ کی اوپر بھی ان کو مایوسی ہوگی یہ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ شہروں سے چند وہ لوگ جو برگر ٹائپ لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لیا یہ دیکھیں یہاں مثلاً طلقانگ کے جو گاؤں ہیں یا بھیرا ہے یا چکوال ہے یا ویلج کے لوگ ہیں انہوں نے تو یہ نہیں کر رہا ان کو تو کھانے پینک لی چاہیے نہ ان کے پاس موٹسائیکلیں ہیں نہ ان کے پاس قرائے کے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ جا کیے کریں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی پارٹی مجھ میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگی کہ ٹوٹل سٹرینٹھ کے سابت آ جائے اور لانگ مارچ کر کے آپ کیا کریں گے کروڑ ہار روپے یہ جلا رہے ہیں اور یہ کروڑ آر روپے باہر سے آ رہے ہیں اور باہر سے آگے بندہ ہو سکتا پاکستانی ہو پیچھے اسرائیلی بھی فیڈ کر رہو گا انڈین بھی فیڈ کر رہے ہوں گے دشمن جو ہے ان کی چالے یہ ہوتی ہیں آپ کو بے وقوب بناتے ہیں کہ جی یہ احسان نے ڈاکٹر صاحب ہے بڑے رچ ہے یہ آپ کو دس آزار پاؤں دے رہے ہیں ہمہ پیچھے اس کے کوئی اور جیڑوں نے ان کے آت میں پکڑایا جاتا ہے کیا آپ کو دیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جی جی بہترم جنرل صاحب فارم منٹ کےش تو ہے آپ اس کا کب تک اور کیا فیصلہ آپ اس سے ایکسپیٹ کریں ایک ہی مجھے آپ سے حق نہیں جاننا تھا کہ اٹھارہ کے ایلکشن میں یہ سنگا جاتا تھا پی ایملن کو شکایت تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا آئی کے نیازی صاحب کو اتدار ملانے کے لیے بڑا امور کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے آنے والے ایلکشن میں کسی کو وہ نہیں کرے گی سپورٹ نہیں کرے گی اور دنکل دے گی اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا لی پی ایملن کو اور شہباز شریف آپ کو جو ہے وہ آئی یوز کیا تو آپ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کے لیے آپ کیا دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے نا جس میں میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر رسپیکٹ ہے تو وہ افواج پاکستان کے ہمارے فوجیوں کو نیوی کے لوگوں کو ائر فورس کے پائلٹس ائر فورس کے لوگ دیفنس کے لوگوں کا ایک تریڈیبل دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کروڑ ڈیٹ کروڑ ووٹ لے لیتی ہے لیکن افواج پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں میں سے ہارٹی چند ایسے ہوں گے جو دشمن صرف پہ کھیلتے ہیں جو اس کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی سنجیدہ بندہ جس سے آبیتے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو وہ کہے گا کہ نہیں میرے دل سے عزیز ہیں یہ میرے بچے ہیں جو اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ان میں سے سپائی سے لے کے جرنیل تک وہ جا رہے ہیں تو وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے گلتیاں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے مانا ہے کہ ہم نے گلتیاں کی ہیں اور اس کا اور پھر ابھی جو موجودہ چیف اپارمی سٹاف ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی اور آئیس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے ہینڈز آف ہیں ہم بالکل نیوٹرل ہیں اس کا جواب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ میری مدد کر رہے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں جب آپ نہیں کر رہے تو آپ جانوار ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں یہ کیا لاجک ہے دیکھیں آپ کو تو اپریشیٹ کرنے چاہیے کہ ان کو بالکل ہم جو اوٹھ لیتے ہیں قرآن کریم پہ وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سائیڈ کی اوپر کوئی دخل نہیں ہے میں کبھی بھی کسی ایک جماعت کو اٹھا کے دوسری کو بٹھانے کا میرا رائٹ ہی نہیں ہے تو اس لیے میرے خیال کے اندر ہماری جو یہ جو ابھی ان کی ان کی حکومت گئی ہے وہ اس لیے گئی ہے کہ وہ فوج کے کی جو چونکہ سوچ یہ تھی کہ شاید عمران خان صاحب آ کے تو قایہ پلٹ دیں گے وہ جب نہیں ہوئی تو انہوں نے جو جوڑ کے بندے رکھے ہوئے تھے ساتھ اتحادی ان کو کہا جی کہ آپ اپنا فیصلہ فود کریں انہوں نے کہا ہم پیچھے ہوگے جب فیصلہ فود کریں تو وہ تو اٹھ کے بھاگے ایون پرویز الاج صاحب بز ریڈی وہ کہتے تھے ان کی نیپیاں ہم بدلتے رہے ہیں تو نلائک ہیں یہ ہے وہ ہے یہ تو پھر انہوں نے دانن ڈالا تو ان کو در دس ووٹوں کے ساتھ چیف منسٹر بنا دیا تو ان کے لیے اچھا سودا ہے تو یہ پیچھے ہوگے اب ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اتحادیوں کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ بلکل ایپسولوٹلی ایمپارچل ہے اور اتحادیوں کے پاس ان سے زیادہ ووٹ ہیں ان سے زیادہ پارٹیز ہیں ان سے زیادہ فالویں گے اور آپ یہ دیکھیں گے لیکن یہ تو اکلیمز ہیں نا مختلف لوگوں کے ٹھیک ہے ایک 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 اور بات یہ جو عدالتیں ہیں جو انصاف بانڈ رہی ہیں کیا عوام کو انصاف مل رہے ہیں کیا جتنے یہ میک میں ہیں پاکستان کے کیا عوام کو ان سے انصاف مل رہے ہیں میکمہ جو نانصافیاں ہیں اور یہ جو لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کا ہو گیا نا یہ اگر نانصافیاں ایسے ہی جاری رہیں تو ایک دن یہ پبلک ہی نکل آئے لانگ مارچ پر خود ہی آجائے جب ان کو انصاف ہی نہیں ملنا تو یہ کیا آپ مطمئن ہیں انصافیوں سے یہ جو ابھی جا رہی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم نے پاکستان میں جو لیگل ریفارمز ہیں لا ریفارمز ہیں وہ نہیں کی دیکھیں دنیا کے جو تقریباً ڈیٹھ سو ممالک میں سے ہمارا نمبر لا میں ایک سو اٹھائیس ہوا ہے that means کہ ہمارا لیگل ریفارمز کرنی ضروری ہیں اس کی ذمہ داری ہر حکومت پہ آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہماری مجبوریاں یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس مجارٹی نہیں ہوتی اور جب نون کے پاس two third مجارٹی تھی تو ان کی حکومت with یک جنبش کلم چلی گئی ابھی بھی ان کو کہا کہ بچے سے پیسے نہیں لیے تو وہ ریسیوے بولتے دس ہزار درم تو پرائی منسٹر سے بھی اٹاوپ پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی اٹاوپ بندے سلاسل بھی کرو یہ بھی نانصاف یہ ہے نا تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں کس کسی ملک کے اندر جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ملکوں کی طبعیوں بربادی ہو جاتی ہے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی میر صاحب تو بہت سی بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی انگلینڈ پہ لنڈن طبعہ ہو رہا تھا لوگ گبرا گئے تو انہوں نے چرچل کو کہا کہ کیا بنے گا اس نے کہا عدالتیں چال رہی ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا آپ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا یہ سچی بات ہے سیول کوٹ ہو یا سیشن کوٹ ان کے اندر تو طبعی اور بربادی کا سما ہے کہ وہ وہ کر کے میرٹ پہ جب تک ہم نہیں چلیں گے اور اس کا ایک یہ ہے کہ آپ کا اعتصاب کا نظام سخت ہو وہ یہ نہ ہو کہ میں ابھی پارٹی کو ہوں تو جو میرے مخالف ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر تو جو میرے حتم ہے وہ قتل بھی کیا ہے تو وہی وہ برہ تو یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آخری سوال مقامی حوالے سے ایک ضرور بنتا ہے طلعہ گنگ صلح بن گئے آپ کی حکومت جو ہے نون لیگ کی جو جماعت ہے وہ تو نہیں بنا سکی کیوں لیگ نے یہ کریڈٹ حاصل کیا ہے تو سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں نقصان نہیں ہوا آپ کو نہیں دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ طلعہ گنگ کے لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو ایک موقع دیا ان کی ایک یونٹ بن گئی ہے صحیح اس کا وعدہ نواز شریف نے ہی کیا تھا دوہزار تیرہ میں اس جلسے میں میں بھی شامل دا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کریں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کو بھی دیکھتے رہے کہ ان کا انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو طلق گنگا ہے تو بڑی موٹر ویس کے درمیان ہے ایک ایم ٹو ہے اور ایک ایم فورٹین ہے جس کو آپ کہتے ہیں سی پیک روڈ یہ کس نے بنائی ہے جس سے ویلیو طلقان کی اور بڑی ہے ادھر سے بھی نزدیک ادھر سے بھی نزدیک تو یہ بڑے کام ہے نا سٹریٹیجک کام ہے ان کو کر کے یہ سچی بات ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ تھی جتنے یونٹ کمپیکٹ ہوں گے ان کا اس سے چکوال کو فائدہ ہوا ہے بکاس چکوال کی ریسورسز ساری ادھر جا رہی تھی ابھی کلر کا ہر اور چوہا اور چکوال ہو گیا تو ہو گیا لیکن وہ وشت ایم ویل اور ابھی دیکھے پرویز علیہ صاحب نے بھی تو اپنا ایک ٹکا لگایا نا دس ووٹوں کے ساتھ آپ کو وہ کر کے ایکچولی تاریخ انصاف بناتی تو ہم اس کا کوئی جواب دیتے یہ تو وہ ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کا پورٹ خاص زلہ تلہ گنگ ہو یا چکوال ہو اور دیاتوں کے اندر بیٹھوئے لوگ انصاروں کو پتا ہے کہ آج جو معاشی بدالی ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی کس نے ڈی ریل کیا اور کس نے آکے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا اپنی صاحب کو دعو پہ لگانے پہ اور انشاءاللہ گبرانے کی بات نہیں ہے ہم ملک کو نکال چکے ہیں پائر اور یہ بیٹر ہوگا ہے جنرل صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی سیاستی معاملات چلتے رہتے ہیں اور سیاست میں اونچ نیچ بھی رہتی ہے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ جب تک سیاست ریاست کے تابع رہتی ہے اس وقت معاملات کنٹرول میں رہتے ہیں اور جب آپ اپنے ذاتی ایجنڈے پر ریاستی مفادات کو دعو پر لگا دیں تو پھر فائدہ کسی کا بھی نہیں ہونا آئی لائف سٹوڈیو میں جنرل صاحب موجود تھے اور جنرل صاحب سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے خوشی اس وقت کی ہے کہ وہ ہمیشہ ہم پڑی کلیریٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں عام آدمی میرے جیسے عام آدمی آپ بھی بات کو پاسانی سمجھ جاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد